اسلام علیکم ناظرین اگر آپ منارہ پاکستان کے پاس ازادی چوک سے دادہ دربارگ طرف سفر کریں تو آپ ہوں گے راوی روڈ پر تھوڑا سا کے جائیں گے تو آپ کو ٹیکسالی دروازے کا بورڈ نظر آئے گا اور آپ جب بائیں جنرم اندر جاتے ہیں تو وہ ٹیکسالی دروازے کا اندرون علاقہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت یہ دروازہ تو موجود نہیں ہے لیکن اس کے وہ جو تین راستے ایک ٹیکسالی کے مین طرف جاتا ہے ایک بائیں طرف بگی بزار سے ہوتا ہوا بادشاہی مسجد ہو جاتا ہے اور دوسری فصیل روڈ ہے جو فصیل کے ساتھ ساتھ آگے جاتی ہے تو اسی کے درمیان میں جو شڑک آگے جا رہی ہے اسی شڑک پر تقریباً شروع ہوتی ہی ایک بہت خوبصورت اور تاریخی مسجد ہے جسے ٹیکسالی جامعہ مسجد کا نام دیا گیا ہے یہ جامعہ مسجد کچھ لندی پر واقع ہے اس کے جو بیسمنٹ میں وہاں چند دکانیں موجود ہیں یہ اب سیریاں چڑکے آپ اوپر طرح جاتے ہیں تو یہ مسجد کا مین علاقہ شروع ہو جاتا ہے اس کے سین میں کبھی ایک بڑا ہول ہوتا تھا جہاں لوگوں کے وضو کا بندباس ہوتا تھا آج کل تو پائپ لگا کر ٹوٹیاں لگا کر پانی کا یا وضو کا الگ بندباس کر دیا گیا ہے اس کے تین مہرابی درے ہیں ان میں اگر آپ غور کریں تو ہوئی مغلوں کے طرز تمیر کے مطابق موٹی موٹی دواریں آپ کو نظر آتی ہیں اور مہرابی حراستے بھی نظر آتے ہیں یہ مسجد بادشاہی مسجد سے جنوب کی طرف تقیباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو یہ درمیان میں جب یہ مسجد مرائے گی تھی تو وہ علاقہ تقیباً خالی تھا روشنائی دروازے سے لوگ گزر کر اس علاقے میں شاہی محلے سے ہوتے ہوئے یہاں بھی آتے تھے یہ ٹیکسالی دروازہ تھا جب شاہ جہان کے دور میں یہاں ٹیکسال تھی یعنی ایک منٹ تھی جہاں پر داتوں کو ڈھال کر سکے بنا جاتے تھے اور وہ لوگ جو اس بادشاہی مسجد کے بنانے کے لیے یہاں رائش پذیر تھے ان کی رائشیں بھی تھی اور یہ مسجد بھی ان کی عبادت کے لیے استعمال ہوتی تھی اگر آپ گوھر کریں تو یہ اوپر تین اس کے گمبت کا اندرونی اصحاب کو نظر آ رہا ہے وہی موغلیا فن تعمیر ہے جس میں موٹی دواریں ہیں اور محراب ہیں اور یہ مسجد بلندی پر ہونے کے وجہ سے کافیات تک محفوظ بھی رہی ہے ٹیکسالی دروازے کا اندر یہ علاقہ جہاں مسجد موجود ہے یہ موغلیا دور حکومت میں ان کے لیے کام کرنے والے عمرہ کی اور دوسرے احباب کا رائشی علاقہ تھا جو یہاں رائش رکھتے تھے اور روشنائی دروازے سے کلے تک یا بادشاہوں کے خدمت میں آتے جاتے تھے بعد میں یہی ٹیکسالی علاقہ تو ایفوں کا ایک ایسا کڑ بن گیا جہاں وہ ناج گانے کے ساتھ ساتھ دوسری ایکٹیوٹی بھی جاری رکھتی تھی اور سکھ طور حکومت اور انگریزوں کی طور حکومت میں یہ علاقہ مزید بدنامی طرف گیا مرحال یہ مسجد اب بھی یہاں موجود ہے آپ اس مسجد کے سین میں کھڑے ہو کر بادشاہی مسجد کا بھی نظارہ کر سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت اور تریفی مسجد ہے جب کبھی آپ اس ٹیکسالی دروازے میں آئے ہیں تو اس مسجد کی ضرور سیر کریں